دوستو بولیوڈ کھل لم کھلا کے پہلے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اب جب کی پروگرام کا نام کھل لم کھلا ہو گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اب بولیوڈ والوں کی سبھی نیوز کھل لم کھلا دی جائیں گی مطلب کچھ بھی چھپایا ہے نہیں جائے گا پہلے تھوڑا فیلٹر لگایا جاتا تھا اب وہ فیلٹر نہیں ہوگا پہلے تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا جو کمنٹس کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی کتنی ہائٹ ہے آپ فرمدون شاہد کپور کو کرٹیسائز کرتے ہو آپ کی کتنی عمر ہے آپ بڑھے نہیں ہوئے ہو کیا میں ایسے سبھی سوال پوچھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب میری ہائٹ ہے صرف ایک فٹ اور میرا وزن ہے صرف دس کلو اور بھائی صاحب میں ہوں پیسٹھ سال کا میں ہو گیا ہوں بلکل بڑھا لیکن بھائی صاحب میں ہیرو نہیں ہوں میں فلم میں ایزے ہیرو بن کے نہیں آتا آپ لوگ میری فلم کو دیکھنے کے لیے پانچ سو روپے کا ٹکٹ نہیں خریدتے آپ لوگوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی ہائٹ چار فٹ پانچ فٹ ہوگی جن کا وزن پچیس تیس یا پچاس کلو ہوگا لیکن یہ سب لوگ ہیرو نہیں ہیں ہم اس شو میں بات کرتے ہیں ہیرو کی ہیرو کا مطلب ہیرو کی پرسنلٹی ہونی چاہیے ہیرو کا مطلب ہیرو لگنا چاہیے جو لوگ اپنے پیسے خرچ کر کے فلم دیکھنے جاتے ہیں ان کے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں یا ان کا وقت ایسے ہی فالدو کا وقت نہیں ہے تو اگر ایک آدمی اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اپنا ٹائم خرچ کرتا ہے اور تب کسی فلم کو دیکھنے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس فلم کے ہیرو کے لیے اس فلم کو دیکھنے جاتا ہے تو اس کو ہیرو دکھنا چاہیے اس کی پرسنلٹی ہیرو کی ہونی چاہیے تو اگر آپ لوگ میری ہائٹ کے بارے میں پوچھتے ہو میرے ویٹ کے بارے میں پوچھتے ہو میری عمر کے بارے میں پوچھتے ہو اور مجھے ان ہیرو سے کمپیر کرتے ہو تو یہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دوستو آج اجدیوگن کا جنم دن بھی ہے میری طرف سے ان کو جنم دن کی بہت بہت شب کام نہ ہے دوستو اب آتے ہیں خبروں پر آج کی سب سے پہلی خبر ہے ریلائنس انٹرٹینمنٹ اور ٹی سریز کے جھگڑے کے بارے میں یہ جو ریلائنس انٹرٹینمنٹ ہے یہ انیل امبانی کا ہے یہ مکش امبانی والا نہیں ہے اور اس کمپنی کے سی ای او ہیں سباشیز کچھ سالوں پہلے ریلائنس اور ٹی سریز نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کے تحت یہ ایناؤنسمنٹ کیا تھا کہ اب یہ دونوں کمپنی مل کر کے بہت ساری فلموں کا نرمان کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ ڈیل آگے نہیں بڑھی اور دونوں کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکی اب ریلائنس کا کہنا یہ ہے کہ ٹی سریز کو ریلائنس کو پانچ سو کرو روپے دینے ہیں جو ٹی سریز نہیں دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریلائنس نے عدالت میں کیس کر دیا ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کیس کو کون جیتے گا ٹی سریز کو ریلائنس کو پانچ سو کرو روپے دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے لیکن اس سے یہ پھر ثابت ہو گیا ہے کہ بولی ووڈ میں نہ کوئی کسی کا پرمننٹ دوست ہے اور نہ ہی کوئی کسی کا پرمننٹ دشمن ہے دوستو آج کی دوسری خبر ہے ننگے بے شرم واہیات گھٹیا انسان ڈریکٹر دباکر بینر جی کے بارے میں اس نے ایک فلم بنائے ہیں جس کا نام ہے LSD2 اور اس کا نرماتہ کون ہو سکتا ہے بولیوڈ میں سوائے ایک تا کپور کے جس کو ننگاپن دکھانے کا بہت شوق ہے جس کی پوری زندگی صرف اسی کام میں گزر گئی کہ سیکس دکھانا ہے ننگاپن دکھانا ہے پیسے کمانے ہے اور اپنا گھر چلانا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بیچاری خود انسیٹسفائیڈ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ لیس بو ہے شادی نہیں کر سکتی اس کے اپنے بچے نہیں ہو سکتے ظاہر سے بات ہے بھٹکتی ہوئی آتما ہے تو جس انسان کو جس چیز کا سخ نہیں ملتا وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے اور اسی کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک تاکپور ایسی گھٹیا فلمیں بنایا کرتی ہے ایسی گھٹیا ویب سریز بنایا کرتی ہے تو LSD2 کے ڈیریکٹر دباکر نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ دیکھو بھائی اگر آپ پتی پتنی سیکس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تو آپ اس فلم کو دیکھنے مت آئے اس بے شرم انسان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ تو اس فلم کو آپ دیکھنے بلکل آئے ہی نہیں اور اگر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر بھی آپ کو اس فلم کو دیکھنے نہیں آنا چاہیے اور اگر ایسی فیملی ہے جن سے باتچیت پوسیبل نہیں ہے تو فیملی کو لے کے مت آئے اس گھٹیا انسان نے کہا ہے کہ اس نے فلم میں وہی دکھایا ہے جو یہ ریل لائف میں دیکھتا ہے جو اس کے چاروں طرف ہوتا ہے اور اس گھٹیا انسان نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس فلم میں بچوں کی سیکس لائف کے بارے میں دکھایا گیا ہے تو اس گھٹیا انسان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسی کون سی جگہ دیکھی ہے جہاں بچوں کو سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تو تیرے گھر میں تیرے بچے ایسے ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے کیونکہ تو نہایت ہی گھٹیا انسان ہے تو ظاہر سی بات تیرے بچے کیسے ہوں گے تو اگر تیرے بچے کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے لکھے حرامزادے کہ ساری دنیا کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں ساری دنیا کے بچے ایسے ہی پونڈ فلمیں دیکھتے ہیں تو میں تجھے سے گھٹیا انسان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تیرے گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ مت سوچ کے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر تیرے بچے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ مت سوچ کے سب کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں یہ گھٹیا حرکتیں کرنا بند کر دے اور تھوڑی شرم کر تھوڑی شرم کر میں منشٹر انوراک تھاکر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کس کام میں بیزی ہو جو آپ کو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ ایسی ویب سریز ایسی فلموں کو ریلیز ہونے سے روک سکے مطلب آپ ہندوستان کے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو میرے بھائی میں انوراک تھاکر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ریکویش کرتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا ٹائم نکالیے اور ایسی فلموں پر ایسی ویب سریز پر روک لگائیے آپ ہندوستان کی سبھتا کو بچائیے کلچر کو بچائیے سماج کو برباد ہونے سے بچائیے میرے بھائی اور دباکر جیسے وحیات بشرموں کو جیل میں ڈالیے ان کو فلمیں مت بنانے دیجئے دوستو آج کی تیسری خبر ہے مال کے شوکین ہنی سنگھ کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں اس کو اسٹیج پر کن کپڑوں میں آیا ہے اور بچوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی ڈرکس نہیں لینی ہے چرس گانجا نہیں لینا ہے شراب جتنی چاہو اتنی پیلو آپ دیکھو کیسے کیسے بے شرم لوگ ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں تم سارے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کیسے کیسے گھٹیا لوگوں کو پبلک نے فیمس کر دیا ہے اور کمال یہ ہے کہ ایسے گھٹیا لوگوں کے شو لوگ پیسے خرچ کر کے دیکھنے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ اگر یہ گھٹیا انسان یہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں چرس گانجا لیتا تھا میں ڈرکس لیتا تھا تو پولیس اس کو آرشٹ کیوں نہیں کرتی اور اگر یہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شراب پیو شراب پینے میں کوئی پرابم نہیں ہے تو پھر اس پر کیس کیوں نہیں بنتا پولیس اس کو آرشٹ کیوں نہیں کرتی اگر کیار کے ایک ٹویٹ بھی کر دیتا ہے کہ ایک فلم فلاپ ہے تو اس پر کیس بن جاتا ہے اس کو پولیس آرشٹ کرنے پہنچ جاتی ہے مطلب یہ کس طرح کا قانون ہے ہندوستان میں بھائی دوستو آج کی چوتھی خبر بولیوڈ والوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کرکیٹرز کے بارے میں ہے اور وہاں جب ہاردک پانڈیا میدان سے اسٹیڈیم کی طرف آتا ہے تو لوگ کیسے نارے لگا رہے ہیں لوگ کیسے ہاردک پانڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے بھائی میرے حساب سے روحش شرما بھی کرکیٹر ہے ہاردک پانڈیا بھی کرکیٹر ہے ان کے بیچ میں کیا ہوا آپ کو کیسے پتا روحیت کو کیوں ہٹایا گیا ہاردک کو کیپٹن کیوں بنایا گیا یہ آپ کیا جانتے ہیں اور کسی کو بھی ہٹایا جائے کسی کو بھی کیپٹن بنایا جائے آپ کا اس سے کیا مطلب ہے بھائی آپ کرکیٹ میچ دیکھنے جاتے ہو دیکھئے انجوائی کیجئے اپنے گھر جائیے آپ ایک کرکیٹر کو سپورٹ کرتے ہوئے دوسرے کرکیٹر کو گالیاں کیسے دے سکتے ہو بہت ہی گھٹیار کا تھا یہ دوستو آج کی پانچوی خبر بھی دو گھٹیا سنگروں کے بارے میں ہے ایک بھینسانوما سنگر بادشاہ اور دوسرا مال کا شوکین ہنی سنگ ان دونوں ہی گھٹیا انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی سندر لڑکیاں ہیں وہ صرف پاکستان میں ہیں انڈیا میں سندر لڑکیاں بچی ہی نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں گھٹیا سنگر پاکستانی ہیروینوں کے ساتھ گانے بنا رہے ہیں اب میں شیوسینہ اور منسے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب آپ نے فلم والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ پاکستانی اپٹروں کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ دو گھٹیا سنگر پاکستانی لڑکیوں کو اپنے گانوں میں کیسے لے رہے ہیں اور وہ گانے ممبئی میں کیسے ریلیز ہو رہے ہیں اگر آپ فلمیں ریلیز نہیں ہونے دیتے تو آپ گانے بھی ریلیز ہونے سے روکیے اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر آپ باقی فلم والوں کو پریشان مت کیجئے پھر سبی فلم والوں کو کہہ دیجئے کہ بھائی آپ کی مرضی ہے آپ جس کے ساتھ کام کرنا چاہے کریں یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ باقی کے بالی وڈ والے پاکستانی ایکٹروں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے لیکن یہ بھیسہ بادشاہ اور یہ گھٹیا انسان ہنی سنگھ پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اپنے گانے ریلیز کر سکتے ہیں دوستو آج کی چھٹی خبر ہے نوابوں کی چھٹی اولاد سارا علی خان کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ اس لڑکی کو ایکٹنگ کا اے نہیں آتا لیکن ڈراما کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہے ڈراما یہ اتنا ہی کرتی ہے جتنا اس کا فادر کیا کرتا تھا تو ڈراما اور پبلسٹی کرنے کے لیے یہ لڑکی ممبئی میں ایک مندر پر گئی اور وہاں جتنے غریب بیٹھے تھے ان کو مٹھائیاں باٹنے لگی اور اسی بیچ بہت سارے پترکار وہاں آگئے اس کا ویڈیو بنانے لگے تو یہ پترکار سے کہہ رہی ہے کہ نہیں یار نہیں ویڈیو مت بناو یار ایسا کیوں کر رہے ہو یار میں تو یہاں چپ چاپ آئی تھی غریبوں کو مٹھائیاں باٹنے کے لیے مطلب جو بولی ووڈ کے پترکار ہیں بھائی وہ دن رات سارہ علی خان کے پیچھے ہی گھومتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ایکٹریس کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی ہے مطلب آپ دیکھو کس قدر ڈراما کر رہی ہے یہ پہلے پترکاروں کو پیسے دیئے ان کو بتایا کہ میں یہاں جا رہی ہوں مٹھائیاں باٹنے اور پھر انہی پترکاروں کو کہہ رہی ہے کہ میرا ویڈیو مت بناو اور کمال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی سیف علی خان کی بہن نے اس کی پول کھول دی اس نے کہا کہ بھائی مندر پر میں بھی جاتی ہوں غریبوں کو کچھ دینے ہیلپ کرنے لیکن پترکار وہاں نہیں آتے کیونکہ میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میڈم آپ نے پترکاروں کو خود ہی بتایا ان کو خود ہی پیسے دیے اور اب آپ خود ہی ان سے کہہ رہی ہو کہ ویڈیو مت بناو تو یہ ڈراما کیوں کر رہی ہو دوستو آج کی سیونت خبر ہے بڑھو میٹھے سلو کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے بڑھو ایک فلم کے شوٹنگ کر رہا تھا راجستان میں وہاں اس پر الزام لگا تھا ایک ہرن کو ماننے کا اور اب اسی گھٹنا کے بارے میں اس فلم کے ایک ایکٹر نے سب کچھ بتایا ہے اس ایکٹر کا نام مہش تھاکر تو اس نے دیکھا کہ وہاں پولیس آگئی ہے اور پولیس ان سب ہی کو پکڑ کر لے کے گئی اور تھانے میں بیٹھایا ان سے پوچھتا چوئی کچھ دیر کے بعد باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیا اور سلو کو وہی رکھ لیا اور پھر سلو کو رات بھر حوالات میں رکھا اگلے دن صبح کو چھوڑا تو اگر مہش تھاکر یہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تین لوگ اس گھٹنا میں شامل نہیں تھے تو اس کا مطلب وہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ باقی لوگ اس گھٹنا میں شامل تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کنفرم کر رہا ہے کہ ہاں سلو میٹھے نے ہیرن کا شکار کیا تھا لیکن یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلو نے کتنا بھی بڑا کوئی کرائم کیا ہو سلو کو سزا ہونے والی نہیں ہے سلو پہ کوئی ایکشن ہونے والا نہیں ہے دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے فلم شیطان کے بارے میں جو سپر ہٹ ہو چکی ہے جس فلم کا انڈیا میں لائف ٹائم بزنس ہوگا ایک سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کا جب پہلی بار میں نے اس فلم کا ٹیزر دیکھا کمار منگت صاحب کی آفس میں میں نے اسی وقت کمار جی سے کہا تھا کہ یہ فلم آپ کی سپر ہٹ ہے یہ فلم کم سے کم ایک سو پچاس کروڑ روپے کا بزنس کرے گی اور فلم نے وہی بزنس کیا اب بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کا سیکول بننے والا ہے اور میرے خیال میں بلکل بننا چاہیے کیونکہ اگر اس فلم کا سیکول بنے گا تو وہ فلم کم سے کم دو سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی اجر دیوگن کی پچھلی کئی فلمیں فلوپ ہو گئی تھی اور یہ اجر دیوگن کے لیے بہت اچھا ہوا کہ یہ فلم ہٹ ہو گئی اور یہ آر مادمن ایکٹر کے لیے بھی بہت اچھا ہوا کہ یہ فلم ہٹ ہوئی ہے دوستو آج کی نائند خبر یہ ہے کہ پروڈیسر پرینڈنا اروڈا نے اپنی نئی فلم کا اعلان کر دیا ہے اس میں ہوں گے تشار کپور اور ندھی اگروال جلدی ہی اس فلم کے شوٹنگ چالو ہو جائے گی اور یہ فلم اسی سال کے آخر تک ریلیز بھی ہو جائے گی دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے پنجابی فلموں کے سپر اسٹار گپی گریوال کے بارے میں گپی نے اپنی فلم ارداس تھری کا اعلان کر دیا ہے اس فلم کو پروڈیوس کریں گے کمار منگت صاحب جیو اور گپی گریوال اس فلم کا ڈریکشن بھی گپی خود ہی کریں گے اور اس فلم میں ہیرو کی بھومی کا بھی گپی ہی نبھائیں گے اور اس فلم کی ہیروین ہوگی جاسمین یہ فلم اسی سال 13 سپٹیمبر کو ریلیز بھی ہو جائے گی دوستو آج کی 11 خبر ہے بڑھاؤ میٹھے سللو کے بارے میں سللو نے کنفرم کر دیا ہے کہ اس کی فلم دبنگ فور بننے والی ہے اب سللو کرے تو کیا کرے کوئی اور ڈریکٹر پروڈیسر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اور اس کو اپنی فلم دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر کی فلم کرے گا جبکہ دبنگ 2 اور دبنگ 3 بہت بڑی ڈساشٹر فلمیں تھیں اس کے باوجود بھی دبنگ 4 بنے گی اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اب مجبوراً اس کو یہ فلم کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اس میٹھے کے ساتھ کوئی بھی فلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو آج کی 12 خبر ہے نرماتہ کرن جوہر کے بارے میں جس نے اپنی نئی فلم کا اعلان کر دیا ہے اس فلم کا نام ہوگا شنکرا اس میں ہیرو ہوں گے اکشے کمار اور آر مادون بٹ اس فلم کی ہیروین ہوگی اننیا پانڈے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرن جوہر کے ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایسی پنوتی لڑکی کو اپنی فلم میں لے رہا ہے ارے بھائی صاحب ارے کرن جوہر صاحب اگر آپ کی فلم ہٹ ہونے والی بھی ہوگی تب بھی فلوپ ہو جائے گی اگر یہ پنوتی اس میں ہیروین ہوگی اس سے دور رہیے آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ لڑکی بولیوڈ کی سب سے بڑی پنوتی اکٹ ریس ہے اس لڑکی کا صرف ایک ہی ٹیلینٹ ہے کہ یہ اپنی جیب سے اپنی ناک کو ٹچ کر سکتی ہے میں اچھی میرے تانگ کو میرے نوز تک ٹچ کر سکتی یہ میرے ٹالٹ یا ہر چھے مہینے کے بعد ایک بوائی فرینڈ بدل سکتی ہے اور جب یہ ہر چھے مہینے کے بعد بوائی فرینڈ چینج کرتی ہے تو چنکی پانڈے خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی نے نیا بوائی فرینڈ بنا لیا ہے واہ میری بیٹی کیا زبردست کام کر رہی ہو ارے تھوڑی تو شرم کرو تھوڑی تو لیاج رکھو تھوڑی تو مریادہ رکھو دوستو آج کی تھرٹینت قبر ہے پروڈیسر بونی کپور اور اس کی بیٹی جانوی کپور کے بارے میں کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جب بونی کپور اور اس کی بیٹی ائرپورٹ پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ جانوی کا بوائی فرینڈ بھی تھا جس کا نام ہے شکھر اور بونی کپور نے میڈیا والوں سے کہا تھا کہ اس لڑکے کو ویڈیو میں مت رکھنا اور یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی بونی کپور اس لڑکے سے بلکل خوش نہیں ہے اور بونی کپور اپنی لڑکی کو یہ کہے گا کہ اس لڑکے سے دور رہا کر لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹا ہوا اب بونی کپور نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ جانوی کپور کا بوائی فرینڈ شکھر ہے اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوا کچھ دنوں پہلے تو بونی خود کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو ویڈیو میں نہیں رکھنا جانوی کے ساتھ تو اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ شکھر جانوی کا بوائی فرینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوی نے بونی کپور سے کہا ہوگا کہ دیکھو بھائی صاحب مو مت کھولنا اگر آپ میرے بوائی فرینڈ کے بارے میں کچھ کہو گے تو پھر میں آپ سے پوچھ لوں گی کہ ماں کی موت کیسے ہوئی تھی پھر میں آپ کو پبلک میں ننگا کر دوں گی تو جو میں کر رہی ہوں چپ چاپ دیکھئے بس آپ کی مجبوری ہے کہ جو بھی میں کروں گی اسی کے لیے آپ کو ہاں کرنا پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے بونی کپور بچارہ کیا کہے اگر بونی کپور کچھ کہے گا تو بیٹی پوچھ لے گی کہ بتا دو جرہ ماں کی موت کیسے ہوئی دوستو آج کی فورٹیند خبر ہے بریٹش ایکٹریس آلیا بھٹ کے بارے میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آلیا بھٹ لنڈن میں خوف گالا ایوینٹ میں حصہ لینے والی ہے تو آلیا نے اس ایوینٹ کو اٹینڈ بھی کیا تھا اور وہاں بیس کروڑ روپے کا ڈونیشن بھی کیا بہت اچھا گیا اپنی کنٹری کے لیے اس نے کیا کرنا چاہیے ہر کسی کو اپنی کنٹری کے لیے کرنا چاہیے لیکن میں پھر میڈم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ انڈیا میں رہتی ہو انڈیا میں کماتی ہو انڈیا میں کھاتی ہو تو انڈیا میں بھی ڈونیشن کر دیا کرو دوستو آج کی 15 خبر ہے کرن جوہر کی نئی فلم اسٹوڈنٹ آف دائیئر کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف دائیئر ون اور ٹو بن چکی ہے لیکن اب کرن نے کنفرم کیا ہے کہ تھری بھی بنے گی لیکن یہ فلم نہیں ہوگی بلکہ ویب سریز ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرن اس میں کسی کو بھی لے کسی کو بھی نہ لے کوئی فرق نہیں پڑنے والا دوستو آج کی 16 خبر ہے کھجاؤنی رشمکا کے بارے میں جو دانت بھیچ کر ایکٹنگ کرتی ہے اس لڑکی کی ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے دا گرر فرینڈز اور بھائی صاحب یہ فلم پانچ بھاشاؤں میں ریلیز ہونے والی ہے کتنے پانچ بھاشاؤں میں اس فلم کا نرماتہ کون لکھا ہے کون اکل سے پیدل ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کے لوگ بس اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کھجاؤنی رشمکا کی فلم کب ریلیز ہوگی پورے ہندوستان کے لوگ اپنا گھر بار دکان بیچ کر اس فلم کو دیکھنے جانے والے ہیں جس دن وہ فلم ریلیز ہوگی اس دن پورے ہندوستان میں دنگے ہو جائیں گے پولیس کو بلانا پڑے گا تھییٹرز پر پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے ارے بھائی صاحب ارے بھائی صاحب کچھ تو مریادہ رکھو کچھ تو شرم کرو ارے بھائی صاحب رشمکا کا ڈرائیور نائی دھو بھی کسائی بھی اس فلم کو نہیں دیکھنے جائے گا تو ایک ہی بھاشا میں ریلیز کرلو پانچ بھاشاوں میں کیوں ریلیز کر رہے ہو دوستو آج کی سیونٹیند خبر بھی بڑھو لکھے میٹھے سلو کے ہی بارے میں ہے ایک کومیڈین ہے جس کا نام ہے زاخر اس نے اپنے ایک شو کے دوران کہا ہے کہ سلو وہ آدمی ہے جو ایک آدمی مار چکا ہے ایک ہرن مار چکا ہے جیل جانے والا تھا اس کا کریئر ختم ہونے والا تھا لیکن پھر بھی یہ جیل نہیں گیا آپ خود ہی سن لیجئے سلمان کان وہ آدمی جو ایک آدمی مار چکا ایک ہرن مار چکا اور جیل جانے والا اور اس کا کریئر خطب ہے لیکن پھر یہ جیل نہیں جاتا اور میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ باقی کتنے لوگ سلو کو گالیاں دے رہے ہیں کوئی ریپر گانا بنا رہا ہے اس کو گالیاں دے کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کے لوگوں نے سلمان کھان کو مندر کا گھنٹا سمجھ لیا ہے جس کی مرضی آ رہا ہے وہ سلو کو بجا کر جا رہا ہے اور میں نے کچھ دنوں پہلے ہی کہا تھا کہ سلو یاد رکھ وہ وقت آنے والا ہے جب ہندوستان کے ہر کورنر پر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر تیری ماں بہن کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ تیرے کارنا میں ایسے ہیں اور یہ دیزر کرتا ہے دوستو آج کے 18 خبر بھی میٹھے سلو کے ہی بارے میں ہے ایک رائٹر نے سلو کے ساتھ کام کیا تھا ذرا سن لیجے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا لیکن اتنا ایروگینٹ اتنا گھمانڈی آدمی اس نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا آپ خود سن لیجے he's sitting where you're sitting i'm standing here he tells his guy and the guy talks to me like this is like he looks at him and tell tell them ki script میں ایسا دالنے کا ہے okay and then dhi look at me بھائی نے بولا ایسا دالنے کا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ پبلک ایسے گھٹیا آدمی کی فلم کیوں دیکھے گی لوگ ایسے گھٹیا آدمی کو گالیاں کیوں نہیں دیں گے دوستو آج کی 19 وی خبر بولی ووڈ سے نہیں ہے پولٹک سے ہے ہمارے پی ایم موڈی جی کے بارے میں ذرا سن لیجے کہ موڈی جی کیا کہہ رہے ہیں سن لیے آپ نے موڈی جی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں ایک ڈالر کی قیمت ہو گئی ہے 84 روپیز اور جب کبھی منموہن سنگھ جی پردھان منتری ہوا کرتے تھے اس وقت ایک ڈالر کی قیمت تھی 45 روپیز یعنی کہ آج تقریباً ڈبل ہو گئی ہے تو بس اسی ڈبل ہونے پر موڈی جی یہ کوششن کر رہے ہیں بلکل صحیح پوچھ رہے ہیں موڈی جی آپ دوستو آج کی 20 خبر یہ ہے کہ دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پوجا ہگڑے کا بوائی فرینڈ کون ہے پوجا ہگڑے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی اور کسی نے ان دونوں کا ویڈیو شوٹ کیا اور شوشل میڈیا پر ڈال دیا تو جن کو پتا نہیں تھا ان کو بھی پتا چل گیا کہ پوجا کا بوائی فرینڈ کون ہے آپ بھی دیکھ لیجئے دوستو آج کی 21 خبر یہ ہے کہ میدان کا ایک اور ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اس سے پہلے فلم میدان کے تقریباً چار یا پانچ ٹریلرز ریلیز ہو چکے ہیں لیکن پبلک کو یہ فلم اب تک سمجھ میں نہیں آئی اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بونی کپور کو ایسا کیوں لگا کہ بھائی ریلیز ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ایک اور ٹریلر ریلیز کیا جانا چاہیے اس کو دیکھ کر پبلک اس فلم کو تھیٹر میں دیکھنے جائے گی ارے بھائی صاحب آپ اگر اس فلم کے پچاس ٹریلرز بھی ریلیز کر لیں گے تب بھی اس فلم کا کچھ نہیں ہونا ہے کیونکہ پبلک کو پتا چل چکا ہے کہ یہ فلم کچھ بھی نہیں ہے یہ فلم صرف اور صرف چکدے کی کوپی ہے اس فلم میں بھی شاروک خان ایک مسلم کوچ تھا اس فلم میں بھی آجے دیوگن ایک مسلم کوچ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس فلم میں ہاکی ٹیم تھی اس فلم میں فٹبال کی ٹیم ہے باقی اس فلم میں اور اس فلم میں کچھ بھی فرق نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پبلک کو یہ فلم نہیں دیکھنی ہے اس فلم کی اوپننگ چار سے پانچ کروڑ روپے سے زیادہ نہیں لگ سکتی اس فلم کا ڈساشٹر ہونا پکا ہے کنفرم ہے گارنٹی ہے بونی کپور صاحب دیکھیں آجے دیوگن کا اسٹارڈم شاروک خان جیسا تو نہیں ہے لیکن آجے دیوگن ایک اچھا ایکٹر ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیچ بیچ میں آجے ایسی گھٹیا فلم میں کیوں کیا کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آجے دیوگن نے بونی کپور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب آپ اس فلم کو بڑے میاں چھوٹے میاں کے ساتھ ریلیز نہ کریں لیکن بونی کپور نے کہا کہ نہیں میں اس فلم کو یہی پر ریلیز کروں گا میں بڑے میاں چھوٹے میاں کو ٹک کر دوں گا تو آجے دیوگن نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے جو آپ کو کرنا ہے کر لیں ہمیں تو پتا ہے کہ ہماری فلم سپر فلوپ ہونے ہی والی ہے یہ دونوں ہی فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہو رہی ہے اور اس سے یہ تو بلکل کنفرم ہے کہ بھائی میدان تو سپر فلوپ ہونی ہی ہے لیکن یہ فلم پھر بھی تیس چالیس کروڑ روپے کا نقصان کرے گی بڑے میاں چھوٹے میاں کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایکچولی دوستو آج کی ٹوئنٹی سیکنڈ خبر یہ ہے کہ کرن جوہر نے ایک بہت ہی انٹروورشل پوشٹ کر دیا ہے کرن جوہر نے انشٹا پر ایک پوشٹ کرتے ہوئے بولیوڈ کی سبھی ہیروینوں کو بہت ہی کھری کھری سنائی ہے کرن نے کہا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں بس ان کو سرجری کرانی ہے ان کو بوڑی بنانی ہے ایکٹنگ کسی کو سیکھنی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی نئی ایکٹریس اتنی بڑی ہیروین نہیں بن پا رہی ہے جیسے کی دیپکا کرینا یا کٹرینا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو کرن جوہر نے بولیوڈ کی سبھی ہیروینوں کی بہت بھاری بیزتی کی ہے جتنی نئی ہیروینیں ہیں دوستو آج کی ٹوئنٹی تھرڈ خبر ہے ڈھائی فٹ کی لڑکی آن ایت کور کے بارے میں جو ایک انفلوینسر ہے لیکن ہی بہت پہنچی ہوئی ہے اور بولیوڈ میں ایسی پہنچی ہوئی لڑکیوں کو کام مل ہی جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ دو تین فلمیں بھی کر چکی ہے اب اس لڑکی نے ایک پوش ڈالا ہے اس میں ایک جیٹ کے پاس کھڑی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ جیٹ میں نے خرید لیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جیٹ کی قیمت ہے تقریباً دو سو کروڑ روپے یعنی کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس دو سو کروڑ روپے ہیں اور میں نے جیٹ خرید لیا ہے نے فوٹو کچا اور شوشل میڈیا پر ڈال دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں کسی بہت بڑے آدمی کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہوں اور یہ گلتی صرف آنیت نے نہیں کی بلکہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں ایسی ہی گلتی کیا کرتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے کسی لڑکی کو کہ اس نے زندگی میں کوئی فلم نہیں کی لیکن وہ پوشٹ کرتی ہے کہ میں دوبائی میں سیون اسٹار ہوتل میں رہ رہی ہوں یعنی کہ وہ دنیا کو چلا چلا کر بتا رہی ہے کہ دیکھو میں دوبائی میں ہوں دوبائی میں میرا کوئی بوائی فرنڈ ہے اس نے مجھے اس سیون اسٹار ہوتل میں رکھا ہے اور ہم دونوں یہاں موج مستک کر رہے ہیں مطلب اپنی پول خود ہی کھولا کرتی ہے میں اسی سوہی لڑکیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تھوڑی عزت رکھئے دنیا کو چلا چلا کر مت بتائیے کہ آپ کتنی چالو ہیں اور آپ کیا کیا کرتی گھوم رہی ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک تو بالکل کرنا ضرور کرنا اور بھائی صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند ستیمیو جائے